بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہوا جب وزیر کے آیاری نے کانوں کے کچھے بادشاہ کے ہاتھوں ایک قابل اور دانہ حکیم کو موت کے گھاٹ اتار دیا آئیے ویڈیو کی جانے بڑھتے ہیں مدلب کی اس دنیا میں کئی قسم کے احسان فراموش اور احسان ناشناس لوگ موجود ہیں ہم کسی سے دھوکہ کھانے کے بعد اسے احسان فراموش ہونے کا تانہ دیتے ہیں کیونکہ ہم اسے اپنا دوست سمجھ کر اس پر مہربان ہوتے ہیں اور وہ اپنے مطلب کی آڑ میں ہماری ہر نیگی کو فراموش کرتا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ تو احسان ناشناس بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہمارے ہزاروں احسانات کے ڈھیر لگے دیکھ رہے ہوتے ہیں پر ان سے ناشناسی کا مسائرہ کر کے سنگدلی کا ثبوت دیتے ہیں ایسا یہ واقعہ ہوا حکیم دوبان کے ساتھ جس کو اپنے احسانوں کے بدلے میں اپنا سر کٹوانا پڑا آئیے واقعی کی تفصیل میں آگے بڑھتے ہیں گئے وقتوں کی بات ہے ایک عظیم مشان سلطنت سلطنت دوام پر ایک نہائیت جرری بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا بادشاہ بہت ہی نیک سیرت، خوشگو، جوان اور نہائیت خوبصورت تھا اللہ پاک نے اسے بہت حسن جمال سے نوازا تھا بادشاہ کی سلطنت کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت کے چرچے دور دور تک تھے بادشاہ کو یہ سلطنت وراثت میں ملی تھی لیکن اس کے بعد جلد ہی اس کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے بادشاہ غیر شادی شدہ تھا نہ اس کا کوئی بھائی نہ کوئی بہن لہٰذا اس عظیم سلطنت کا وہ اکلو تاوارس تھا وزیر بادشاہ کو جو بھی مشورہ دیتا بادشاہ آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کر لے تھا پھر چاہے اس کے مشورے کا رد عمل جو بھی ہاتا لیکن بادشاہ کو وزیر کے سامنے کوئی بھی شخص یا کوئی بھی بات اچھی نہ لگتی اب ذرا وزیر خاص کا تذکرہ کر لیں وزیر کیا تھا انسان کے روپ میں ایک شیطان تھا بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ بادشاہ نے اپنی موت کو اپنا وزیر بنا رکھا تھا وزیر کی نظر بادشاہ کی سلطنت پر تھی کیونکہ بادشاہ کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی نہ کوئی اولاد تھی اور نہ کوئی بادشاہ کا سگاہ اس دنیا میں موجود تھا اب اگر ایسے میں بادشاہ کی موت ہو جاتی تو اس کی جگہ اس کی وراست کا حق دار کون بنتا یہی وزیر اسی وجہ سے وزیر چاہتا تھا کہ بادشاہ کو قتل کر کے اس کی جگہ وہ خود بادشاہ بن جائے وزیر کی ہر حکمت کے بیچے بادشاہ کو جان سے مروانے کی کوئی نہ کوئی سازش ہوتی البتہ وہ آج تک اپنی کسی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا لیکن اس نے ابھی تک کھار نہیں مانی تھی ایک دن وزیر نے شاہیہ کی موت جو کے اس کے ساتھ بادشاہ کی موت کے کھیل میں شامل تھے ان سے ایک ایسا زہر تیار کروایا جو بادشاہ کو کھلا دیا جائے تو اس سے کسی کو بھی بادشاہ کی موت کی وجہ معلوم نہیں ہو سکے گی یہ زہر اس کے شیطان صفت حکیموں نے تیار کیا تھا لیکن افسوس جیسا وہ خود نا اہل تھا ویسے ہی اس کے حکیم تھے بادشاہ کو دوپہر کے کھانے میں اس نے وہ زہر ملا کر دیا فوری طور پر تو بادشاہ کو زہر کا کوئی اثر نہ ہوا لیکن بادشاہ کو شدت کی نین آنے لگی اور بادشاہ سو گیا ادھر وزیر یہ سوچ رہا تھا کہ بادشاہ موت کی نین سو چکا ہے لیکن ایسا کچھ نہ ہوا دیر شام تک سونے کے بعد جب بادشاہ کی آنکھ کھلی تو اس کی دنیا ہی بدل چکی تھی بادشاہ کی صورت اتنی بھیانک ہو چکی تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا وہ ٹر جاتا اس کے چہرے اور جسم کی جل چھالوں سے ایسی بھر گئی تھی جیسے آگ میں جھلس گیا ہو یہ اس زہر کے اثر کا نتیجہ تھا جو بادشاہ کو کھانے میں ملا کر کھلایا گیا تھا اب اس سے بادشاہ کی موت تو نہ ہوئی لیکن اس کا اثر اس کی جل کو بترین بنا گیا جب اس بات کی خبر وزیر کو پہنچی تو وہ دوڑتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کے ساتھ اس کے شدید غم میں مبتلا ہونے کی اداکاری کرنے لگا بادشاہ اپنے حسن و جمال کے یوں بگڑ جانے پر بہت غمگین تھا وزیر نے موقع کو غنیمت جانا اور جھٹ سے بادشاہ کو کہہ ڈھلا حضور میں شاہی حکیموں کی مدد سے آپ کو اس بیماری سے جلد سہتیاب کرواؤں گا وزیر نے اپنے نکم میں حکیموں کی مدد سے بادشاہ کا علاج شروع کر دیا اس دوران اس نے کئی بار بادشاہ کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن نہ تو بادشاہ کا مرض دور ہوا اور نہ ہی وہ قتل کی سادش میں کامیاب ہوئے اسی طرح چھے ماہ گزر گئے ایک دن دربار میں بادشاہ نے وزیر اور شاہی حکیموں کو بلایا بادشاہ نہائید غصے میں تھا دربار میں موجود قاضی نے سب کے سامنے بادشاہ کا فیصلہ سنایا شاہی قانون کے تحت اگر کوئی حکیم بادشاہ کا علاج کرنے میں ناکام ہو جائے تو اس کا اور اس حکیم کو لانے والے کا سر کلم کر دیا جاتا ہے اب قاضی نے وزیر اور شاہی حکیموں کے سر کلم کرنے کا حکم سنا دیا وہ تینوں رحم کی درخواست کرنے لگے لیکن بادشاہ نے کہا قانون کسی کے لئے نہیں بدل سکتا اسی دوران ایک اعلان ہوتا ہے حکیم دوبان بادشاہ سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں اعلان سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی حکیم دوبان بادشاہ کے حکم سے دربار میں حاضر ہوئے نہایت عدب سے عرض کی بادشاہ سلامت میں ایک حکیم ہوں ماہرین حکمت سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے میں اپنے علم پر عبور رکھتا ہوں میں اللہ پاک کے حکم سے یہاں پر آپ کا علاج کرنے آیا ہوں بادشاہ کو حکیم دوبان کی باتیں سن کر عجیب سا اتمنان حاصل ہوا لیکن بادشاہ نے حکیم کو ناکامی کی صورت میں شاہی قانون کے بارے میں آگاہ کیا حکیم دوبان نے بادشاہ کو یقین دلایا کہ وہ اس کی بیماری کا مکمل علاج جانتا ہے اس کے بعد بادشاہ دوبارہ اپنے وزیر اور شاہی حکیموں کی طرح متوجہ ہوا لیکن دوبان کی سفارش پر بادشاہ نے ان سب کو معاف کر دیا حکیم دوبان نے بادشاہ سے چوبیس ہفتوں میں علاج کرنے کا وعدہ کیا جلد ہی بادشاہ کے علاج کا آغاز ہو گیا جونچو وقت گزرتا گیا حکیم دوبان کی عدویات نے اثر کرنا شروع کر دیا اور بلاخر چھ ماہ کے بعد بادشاہ کی جلد پہلے کی طرح صاف اور خوبصورت ہو گئی بادشاہ حکیم دوبان کا بہت مشکور ہوا اسے شاہی پوشاگ اور تاج سے نوازا اور اسے اپنے خاص ساتھیوں میں شمار کر کے شاہی حکیم کا لکب دیا حکیم دوبان کی یہ برطری دن ودیر وزیر کو کھٹکنے لگی اس نے آہستہ آہستہ موقع دیکھ کر بادشاہ کے کان بھرنے شروع کر دیے بادشاہ وزیر کی اس حرکت پر ناراض ہوا اور اسے حکیم دوبان کے بارے میں غلط قسم کی قیاس آرائیوں سے باز رہنے کا حکم دیا لیکن وزیر کو یہ بات سمجھ نہ آئی وہ حکیم دوبان کا یہ احسان بھول گیا کہ آج اگر وہ زندہ ہے تو صرف حکیم دوبان کی درخواست پر اگلے روز حکیم دوبان نے بھرے دربار میں بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا بادشاہ سلامت حکمت میرا پیشہ ہے اور مریضوں کا علاج کرنا میرا فرض میں تو آپ کے مرض کا علاج کرنے آیا تھا لیکن آپ نے جو مجھ عزت بغشی اس نوازش کی شکر گزاری میں میں جلدی آپ کو ایک ایسا شربت توفہ دوں گا جو میری تمام عمر کی محنت کا نچوڑ ہے اس شربت کو پینے والا زندگی بھر کے لیے بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا اس کے وال کبھی سفید نہیں ہوں گے نہ اس کی ہڈیاں اور دانت کمزور ہوں گے اور اس کا جسم بھی کبھی کمزور نہیں ہوگا اس انمول شربت کے حق دار صرف آپ ہیں بادشاہ سلامت بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور بے سبری سے حکیم دوہان کے نسخے کے تیار ہونے کا انتظار کرنے لگا ادھر حکیم صاحب دن رات اس تیاری میں مصرف ہو گئے وزیر کسی نہ کسی طرح حکیم کی محنت کو خراب کرنے کی کوشش کرنے لگا اور اس بار وہ کامیاب ہو ہی گیا نسخہ تیار ہو گیا حکیم نے اگلے روز بادشاہ کو وہ نسخہ پیش کرنے کا اعلان کیا اسی رات اس شیطانی وزیر نے اپنے حکیموں کی مدد سے حکیم دوبان کے نسخے میں زہر ملوا دیا حکیم اپنے خاندان کے ساتھ کھانے میں مصرف تھا اس دوران وہ تینوں آئے اور شربت کو زہر آلود کر کے چلے گئے اب اگلے دن حکیم دوبان کا دربار میں شاندار استقبال کیا گیا حکیم نے بادشاہ کو ایک گلاس میں شربت ڈال کر پیش کیا لیکن ایک دم وزیر نے آ کر بادشاہ کے ہاتھ سے وہ گلاس دھکا دے کر زمین پر گرا دیا بادشاہ کو سخت غصہ آیا لیکن وزیر کہنے لگا حضور اس شربت میں زہر ملا ہوا ہے میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ حکیم دوبان کے ارادے ٹھیک نہیں لیکن آپ نے میری ایک نامانی بادشاہ کہنے لگا میں نے تم احسان ناشناس کو اسی حکیم کے کہنے پر سزا سے بری کیا تھا لیکن تم نے اس بات کی قدر نہیں کی اب میں تمہیں اسی وقت قتل کر دوں گا بادشاہ نے وزیر سے اس کی آخری خواہش پوچھی تو اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے الزام ثابت کرنے کا موقع دیا جائے بادشاہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آخری خواہش کو ماننے پر راضی ہو گیا وزیر نے دربار میں موجود خادموں میں سے ایک کو بولایا اور اس کو شربت پینے کے لیے کہا اس غلام نے کامتے ہاتھوں سے شربت پیا اور پیتے ہی مر گیا بادشاہ جو کہ تھا ہی کانوں کا کچھا اس نے بات کی تحقیق کیا بغیر کہ زہر شربت میں کیسے آیا حکیم کی ایک نمانی اور حکیم دوبان کا سر کلم کرنے کا حکم دے دیا حکیم نے اپنے احسانات یاد دلائے لیکن بادشاہ نے انہیں نظرانداز کیا اور وزیر کی بات مانتے ہوئے اس کو فوری قتل کر دیا جب حکیم مر گیا بادشاہ جب وزیر کے ساتھ بیٹھا تو اس نے بادشاہ کے شربت میں وہی زہر ملا دیا جب بادشاہ مرنے لگا تو اس نے وزیر کو مدد کے لیے بلایا وزیر ہنسنے لگا اور کہنے لگا میں نہیں شربت میں زہر ملایا اور ابھی بھی میں نہیں تم کو زہر دیا ہے بادشاہ نے افسوس سے کہا میری کم اقلی کا نتیجہ ہے مجھے چاہیے تھا کہ میں زہر کی تحقی کروا تھا لیکن میں نے تمہاری بات مانی اور میرے ہاتھوں سے کابل اور بے گناہ شخص اس دنیا سے چلا گیا وزیر ہنسنے میں مصروف تھا اس دوران بادشاہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے وزیر کو بھی قتل کر دیا اور اس طرح ایک سلطنتین عظیم شخصیتوں کے وجود سے محروم ہو گئی وزیر نے جتنی زہانت بادشاہ کی بربادی میں استعمال کی اگر اتنی زہانت ریاست کی خدمتگاری میں لگائی ہوتی تو آج دربار میں تین علاشوں کی جگہ معاملات کچھ اور ہوتے ہیں بادشاہ اور وزیر دونوں احسان ناشناس تھے انہوں نے حکیم دوبان کی قدر نہیں کی اور دونوں جان سے گئے مہدرم وزیز دوستو احسان فراموش انسان ہمیشہ بربادی کا شکار ہوتا ہے ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے